توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی کیونکہ بالخصوص نو مئی کے بعد یہ تاثر موجود تھا کہ ان کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اس زمن میں خود عمران خان بارہا کہہ چکے تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور وہ اس کے لیے تیار ہیں مگر سیشن عدالت کے فیصلے کے بعد میڈیا پر عمران خان کی فوری گرفتاری کی خبروں نے اکثر افراد کو ضرور چونکا دیا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلہ اور گرفتاری ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں تاہم ان کی گرفتاری کے بعد ملک سیاسی صورتحال کے حوالے سے کئی سوالات نے جنم لیا اب آگے کیا ہوگا؟ عمران خان کی گرفتاری خود عمران خان کی سیاست اور ان کی پارٹی کے مستقبل پر کیا اثرات چھوڑے گی؟ اس گرفتاری کا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم جماعتوں کو پی ٹی آئی کے ووٹرز اور حامیوں کی جانب سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور کیا اس گرفتاری سے اسٹیبلشمنٹ پر بھی اونیاں اٹنے کا اندیشہ ہے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں اور یوں عام انتخابات کے لیے میدان سجنے والا ہے ایسے میں عمران خان کی گرفتاری سے ملک سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سینئر تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے عمران خان کی اچانک اور عدالتی فیصلے کے فوری بعد عمل میں لائے گئی گرفتاری پر حیرانی کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں کہ یوں لگ رہائے کہ گرفتاری پہلے ہوئی اور فیصلہ بات میں آیا یعنی اس قدر اجلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے رسول بخش رئیس نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری سے تاریخ اور دنیا بھر میں کون مزاک بنتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہر بندے کو جواب تلاش کرنا چاہیے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری نوشتہ دیوار تھی دائروں کا سفر ہے جو پاکستان کے اندر جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سیاسی طرز عمل اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے گرفتاری عمران خان کی شخصیت اور سیاست کو کس حد تک متاثر کرے گی؟ اس سوال کے جواب میں رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ گرفتاری سے عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھے گی وہ مزید طاقتور ہوں گے اور ووٹرز ان کے ساتھ مزید جڑ جائیں گے جبکہ سلمان غنی کی رائے مختلف ہے وہ کہتے ہیں عمران خان نے محض دو روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں اپنے مخالف سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو قرار دیا تھا اب اس عدالتی فیصلے کے بعد وہ خود اس صف میں کھڑے ہو چکے ہیں وہ عدالتی سطح پر ناہل قرار پائے جا چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اب آگے پارٹی قیادت بھی نہیں سبال پائیں گے یہ گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ان سے پہلے بھی وزیر آزم گرفتار ہو چکے ہیں سینئر تزیعکار زیغم خان سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کا دائرہ آنے والے وقت میں مزید سکرتہ چلا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس طرح کی قانونی مشکلات میں محس چکی ہے جس طرح کی مشکلات کا سامنا دوسری سیاسی جماعتیں پہلے کر چکی ہیں عمران خان خود بھی دوسری جماعتوں کو قانونی معاملات میں پھساتے رہے ہیں اب وہی معاملات پلٹ کر ان کی طرف واپس آئے ہیں انہوں نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ماضی کی بات نہ کریں اور آگے کی طرف دیکھیں تو ایک ایسے وقت میں جب الیکشن قریب آ رہے ہیں نومی کے بعد مسلسل پی ٹی آئی پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے کیا عمران خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے ورکرز کو سڑکوں پر نکال لائے گی مزید براہ عمران خان کی عدم موجودگی میں پارٹی کے قیادت کون سنبھالے گا اور کیا اس پر پارٹی کے ورکر ویسا اعتماد کریں گے جیسا عمران خان پر کرتے ہیں سینئر تذیہکار آمیر زیاہ مسکورہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا رد عمل دیکھ نہ ہوگا جب تک عمران خان جیل میں ہیں تو کیا شاہ محمود ان کی جگہ پارٹی قیادت کریں گے اور شاہ محمود کو عمران کی عدم موجودگی میں عوام اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کی جانب سے تعبون ملے گا یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور مستقبل کا تعیون انہی باتوں پر ہوگا آمیر زیاہ کا مزید کہنا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد اعلیٰ عدلیہ سے عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں اگر وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تو پھر صورتحال گمبیر ہو جائے گی جہاں تک یہ بات کہ لوگ گھروں سے نکلیں گے احتجاج کریں گے مجھے ایسا نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری سے لوگ ناراض ہوں گے دکھی ہوں گے مگر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نہیں آئیں گے اس کی ایک بڑی وجہ پی ٹی آئی کا تنظیمی دھاچہ ٹوٹنا ہے عمران خان کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ملک نئے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے حکومت کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسمبلی مدت سے پہلے تحلیل ہو جائے گی اگر الیکشن نوے دن کے اندر ہوتے ہیں اور عمران خان بھی گرفتار رہتے ہیں تو الیکشن میں پی ٹی آئی کی کیا کار کردیگی رہے گی اور پی ٹی ایم کی سیاست کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے پروفیسر رسول بخش رئیس ایسے انتخابات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں جس قسم کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن تو نہیں ایک سیاسی جماعت کو توڑا جا رہا ہے امیدوارہ کو حراسہ کیا جا رہا ہے دنیا کو جو مرضی بتائیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کا انقاد ہونے جا رہا ہے مگر دنیا دیکھ رہی ہے زیغم خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعت کے سربراہ اور خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر سربراہ موجود نہ ہو تو سیاسی جماعت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے ماضی میں اس کے کئی مشاہدے ہمارے سامنے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت مشکلات کے باعث جب ملک سے باہر تھی تو متبادل قیادت فیملی ممبرز کی صورت میں موجود تھی جس پر پارٹی کا قرآن اعتماد کا اظہار کرتے تھے اور اسے اپنے لیڈر کا متبادل تصور کرتے تھے اس کے برقس پی ڈی ایم کی اضافی مشکل یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جسے عمران خان کے متبادل کے طور پر دیکھا جا سکے یا جس پر کارکنان اعتماد کر سکیں آمیر زیا کا خیال ہے کہ الیکشن میں بلہ ہوگا کہ نہیں یہ اہمیت رکھتا ہے اگر الیکشن نوے دن کے اندر ہوتے ہیں تو کیا ووٹرز پی ٹی آئی کی حق میں نکلے گا اگر نہیں نکلتا تو کس طرف جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا